جناب یاسر حسین جو کہ اکثر مختلف طرح کی کانٹروورسی کا شکار ہو جاتے ہیں جب بھی وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایک مرتبہ پھر ایک نئی کانٹروورسی نے جنم لیا ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں پہلے ذرا آپ سے وہ شیئر کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو میری سوچ ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور کومنٹس میں آپ بھی بتائیے گا کہ ان کا کہنا کتنا غلط اور کتنا دروست ہے احمد علی ابت کے پاڈکاسٹ میں گفتگو ہو رہی تھی گفتگو کے دوران انٹرٹینمنٹ کی بات شروع ہی جہاں پر سوال کیا گیا ہے احمد علی ابت کی جانب سے کہ کیا ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ پاکستان میں ہونی چاہیے اب ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ کیا ہے اس کو بھی ذرا آپ سمجھ لیں جیسے بینور ممالک جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نوڈ کلابز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ایسی موویز ہوتی ہیں جن کو فہش موویز کہا جاتا ہے ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور باقاعدہ وہاں پر انڈسٹریز ہیں کیونکہ ان لوگوں کا کلچر اور ہے اس پر آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جواب میں یاسر حسین کا کہنا تھا کہ بلکل ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے پاکستان پانڈ موویز دیکھنے میں سرے فیرست ہے سعودیہ نمبر ون پہ ہے پاکستان نمبر ٹو پہ آتا ہے جب لوگ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومت کو پھر باقاعدہ طور پر اس انڈسٹری کی سرپرستی کرنی چاہیے ایسی ویڈیوز اور موویز بنائی جانی چاہیے تاکہ اس سے ریونیو جنریٹ ہو اب یہ گفتگو آپ کہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی اقدار کیا ہے آپ کی ویالیوز کیا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے معاشرے سے میل کھاتی ہے یا نہیں ہے یہ تو بات ایسے ہی ہوگئے کہ اگر کوئی شخص ڈرگز لے رہا ہے تو ہم کہیں حکومت ڈرگز کو لیگل کر دے یا اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی فہش دھندے میں ملوث ہے تو ہم یہ کہیں کہ حکومت اس کو لیگلائز کر دے ایسی تمام چیزیں جو ہمارے کلچر سے ہمارے ریلیجن سے میل نہیں کھاتی ہیں اس میں ممنوع ہے ہم کہیں کہ جی حکومت اس کو بالکل لیگل کر دے اور لوگ جو چھپ چھپ کر کر رہے ہیں اب کھلے عام کرنے لگ جائیں یہ تو میرا اپنا سٹینس ہے اس کے اوپر آپ لوگ ضرور بتائی گا کیا سٹینس ہے مجھے تو بڑی حیران کن یاسر حسین کی گفتگو لگی حالانکہ بڑے سنسبل آدمی ہے پہلے کافی دفعہ جب گفتگو کرتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل کو لگتی ہیں لیکن اس پر یاسر حسین نے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی مایوس کن مجھے لگی اور مجھے احمد علی بٹھ پر بھی حیرانی ہوئی کہ اس طرح کا سوال کرنا اچھی چیز نہیں ہے ان کے بھی پاڈکاسٹ بڑے مشہور ہوتے ہیں ان میں سے بھی کانٹروورسیز نکل کر آتے ہیں اب یہ کانٹروورسی کے لیے کیا گیا یا جنونلی یہ سوال کیا گیا جس کا جواب یاسر حسین نے دیا اور یقینی طور پر وہ دل میں جو سوچ رہے ہوں گے وہی بات کر رہے ہوں گے ایکٹر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ معروف ہماری ادکارہ اکرا عزیز جو ہیں ان کے شوہر بھی ہیں مگر اس طرح کی بات جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنی ہوگی ان تمام لوگوں میں میں بھی شامل ہوں کیونکہ آپ گھر میں اگر بچے موجود ہیں ان کے سامنے آپ بڑی احتیاط سے ٹی وی چانل شلاتے ہیں تو جب اس طرح کی ویڈیوز اور ایسی انڈسٹری آئے گی پھر آپ اپنے گھر کے بچوں کو کیسے محفوظ رکھیں گے آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں گے پھر اگلا سوال تو نہیں کیا تھا احمد علی بڑھ صاحب نے انہوں نے خود ہی یاسر حسین صاحب کو شاید اندازہ ہو گیا کہ میں نے کیا بات کر دی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو اس طرح کی چیزوں کا کوئی شاک نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کا حصہ بننا چاہوں گا یعنی کہ اگر ایسی انڈسٹری یہاں پر کھل جاتی ہے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ایسی فلموں کا وہ حصہ بنے جب آپ خود ایسی چیزوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور اگر ان سے یہ بھی سوال کیا جاتا کہ باقی انڈسٹری میں آپ کے جو دوست احباب ہیں آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں کیا وہ کام کرنا پسند کریں گے یا آپ چاہیں گے کہ وہ بھی اس انڈسٹری کا حصہ بن جائے تو یقینی طور پر یاسر حسین کا جواب نہیں میں ہوتا لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی ایسا کر لیا جائے حکومت کو انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیا جائے انتہائی افسوسناک انتہائی شرمناک انتہائی گھٹیا قسم کی یہ بات کی گئی ہے جس کو میں تو پورے دل سے کنڈیم کرتی ہوں اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کس قسم کے نہج پر جا رہے ہیں ہمارے ایکٹرز رائٹرز ٹھیک ہے ڈراما بن رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس انداز میں آپ بات کرنے لگے گے کہ جی فہش فلم میں بنائی جائیں فہش مواد دیکھا جاتا ہے آپ دیکھے جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے اس کو عام کر دیا جائے تو یہ بہت ہی افسوسناک مجھے بات لگی جس پر میں نے سوچا کہ جو میرے دل میں بات ہے اس کو ضرور لوگوں تک پہنچنا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں ہمارے ریلیجن کے مطابق کہ اگر آپ برائی کو برا نہیں کہیں گے تو وہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری میں ہی آتا ہے کہ جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہا چاہے تو یہ غلط ہے بماگیں دوحل ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں کہنا چاہیے آگے چل کر بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی انہوں نے ہمارے تھیٹر کے متعلق بھی بات کی انہوں نے کہا جی مجھے لوگ شاید ٹی وی ڈراما میں اس طرح ایکٹنگ کرتے نہیں دیکھتے لیکن تھیٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ اور تھیٹر دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے شاک سے مجھے دیکھتے ہیں کیونکہ تھیٹر میری ایک محبت ہے میں اس پر بہت کام کر چکا پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر جو کومیڈی تھیٹرز ہوتے ہیں بڑے نامی گرامی ایکٹرز بھی اس میں کام کرتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر بھی اس طرح کا رخص کیا جاتا ہے شروع میں ایک ٹیزر کے طور پر گانا چلتا ہے وہاں پر جو فیمل ایکٹرز ہوتی ہیں سٹیج پرفارمرز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور گزرتی ہیں اس کے بعد بقاعدہ پورا ایک ڈراما پلے ہوتا ہے بعد میں لائٹس آف کر دی جاتی ہیں اور سٹیج پر فہش قسم کا ڈانس ہوتا ہے اب یہ گفتگو بھی انہوں نے اپنے پاڈکاسٹ میں کی اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت سٹیج کے پیچھے چلا جاتا ہوں میں وہ ڈانس نہیں دیکھتا اب عجیب و غریب سی یہ باتیں میری سمجھ سے باہر اس طرح کی باتیں کیوں کی گئیں اور اگر کر دی گئیں تھی تو ان کو اس طرح سے پاڈکاسٹ میں لگا دینا تو صرف ایک واضح طور پر نظر آتا ہے کہ شاید ویوز کا چکر ہے اب احمد علی بٹ کو ویوز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں اس طرح کی چیزیں یہاں پر بھی پائی جاری ہیں اگین میں یہی کہوں گی کہ یہ بات بھی بہت کنڈیمیبل ہے پھر جناب آگے ایک اور چیز انہوں نے کہی جو کہ مجھے تھوڑی سی کانٹروورشل تو نہیں ویسے تو ان کی پرشنل بات ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جو بڑا مشہور ہوا تھا ایک ان کی شادی سے پہلے پروپوزل کا انداز اقراء عزیز کو جو پروپوز کیا تھا انہوں نے وارڈ سیرمنی کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ جناب میرا آئیڈیا نہیں تھا وہ ایک سٹنٹ تھا اور میں خود سے ایسا نہیں چاہتا تھا بلکہ فریہ الطاف فریہ الطاف کو آپ جانتی ہوں گے مختلف طرح کے جو فیشن شوز ہوتے ہیں اس میں کیٹ ووک بڑا ٹرین کرتی ہیں اس کو ارینج کراتی ہیں خود بھی ایک زمانے میں موڈل رہ چکی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ الگ کیا جائے میچز کے دوران بڑی بڑی سکریننگز کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ سکرین پہ کھٹنوں کے بل بیٹھ کے کوئی شخص کسی لڑکی کو پروپوز کر رہا ہے اس کو انگوٹی پیش کر رہا ہے اور اسے پوچھ رہا ہے will you marry me اور وہ بڑی ہائپ ہوتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے کسی نہ کسی شو میں کچھ نہ کچھ الگ ہوتا ہے تو اس پار یہ الگ کیا جائے تو کہنے لگے کہ مجھے پہلے تو لگا کہ یہ مزاق کر رہی ہیں پھر جب مجھے سنجیدگی کا ان کی بات کا اندازہ ہوا میں نے اس کو سمجھا تو مجھے بھی اچھا لگا پھر ایک ڈیزائنر نے کہا کہ میں آپ کے اور اکرا کے ایک جیسے لباس جو ہے وہ ڈیزائن کر دوں گا وہ آپ پہنیے گا پھر ان کے دوست ہیں اسد اور زارہ آباز یہ بھی پلان کیا گیا کہ اکرا کے قریب ان کو بٹھا دیا جائے گا تاکہ وہ کنفیوز ہو کے پریشر میں آکے کہیں انکار نہ کر دیں لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا ایک سکرپٹ بھی تیار کیا گیا اس کے لیے وہ خاتون کا نام بھی بتاتے ہیں کہ جنہوں نے سکرپٹ لکھا تھا یہاں پہ میں نے نام کہیں لکھ رکھا ہے فی فی حارون ہے انہوں نے کہا سکرپٹ انہوں نے لکھا مجھے دیا گیا میں نے سکرپٹ یاد بھی کر لیا میں بہت ایک سائٹیڈ تھا اس روز میں وہاں پر پہنچا تو جب وقت آیا کہ میں نے سٹیج پر لوگوں کے سامنے یا وہاں پر اکرا کے پاس جا کے ان کو پروپوس کرنا ہے تو مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ سکرپٹ کیا تھا میری ہوائیاں اڑ گئیں میں نے فریہ کو کہا مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو فریہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اب تو یہ ہمارے شو کا حصہ ہے آپ کو ایسا کرنا ہوگا تو پھر بہرحال میں گیا وہاں پر اس کو پروپوس کیا اکرا کو اور وہ بڑی ایموشنل ہو گئیں وہ ہمارے ل لمحہ بڑا قیمتی تھا تو جناب یہ کچھ پوڈکاسٹ سے اختبا ساتھ نکالے ہم نے جس میں سب سے زیادہ افسوسناک پہلو وہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی ایڈلٹ انٹرنیمنٹ پاکستان میں ہونی چاہیے فوش فلم پاکستان میں بنائی جانی چاہیے اچھا اس کے علاوہ ایک اور نقطہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اکثر سٹیٹمنٹس آتی ہیں ان کی اپنے کو ایکٹر اور ایکٹرسز کے متعلق جس پر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ ترکش کسی ایک ایکٹر کے لیے کچھ کہہ دیا تھا پھر ہانیہ آمیر کے لیے میں نے کہہ دیا تھا نوشین کے لیے کہہ دیا تھا تو جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ میں مزاق میں باتیں کرتا ہوں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا اور ان سٹیٹمنٹس کے باوجود میرے بڑے اچھے ان تمام کو ایکٹر سے تعلقات ہیں آپ مجھے دیکھیں کہ میں ہانیہ سے کیسے ملتا ہوں یا نوشین سے کیسے ملتا ہوں تو ہمارے درمیان کوئی بدمزگی نہیں ہے لیکن اس وقت جو بات یاسر حسین صاحب آپ نے کہہ دی ہے وہ ہ ہمارے لیے بدمزگی کا باعث بن گئی ہے ہمارے لیے بڑا افسوسناک پہلو ہے ہمارے لیے تشویش کا پہلو ہے اور ایک ایسا جانا پہچانا شخص جس کو لوگ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اس کا ایسی بات کہنا بہت افسوسناک اور کنڈیمبل ہے میں دوبارہ ویڈیو کے آخر میں بھی اس چیز کی مضمت کرتی ہوں بھرپور مضمت کرتی ہوں اور دیکھنے والوں سے بھی چاہوں گی کہ اس کی مضمت کی جائے اور اس چیز کا بائیک آٹ کیا جائے کہ اس طرح کی سو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں پیدا نہ ہو کیونکہ ہم لوگ جن اخلاقی اختار کے اور جس ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا اللہ تعالی یاسر صاحب کو بھی اس معاملے میں تھوڑی سی عقل دے اجازت دیجئے اللہ حافظ